اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اب القاسم محمد والی تیبین الطاہرین المعصومین ہمارا موضوع حقوق کے بارے میں تھا امام زین العابدین علیہ السلام نے رسالت الحقوق اپنے اصحاب کو تعلیم فرمایا اس دور میں کہ جب مادیت کا دور تھا اسلام کی تعلیمات کو فراموش کیا جا رہا تھا مکہ اور مدینہ برائی کا گھڑ بن چکے تھے لوگ اسلامی تعلیمات کو گلا بیٹھے تھے ایسے میں آ کر امام علیہ السلام نے جو امور انجام دیئے ان میں سے ایک اہم ترین کام جو امام علیہ السلام نے انجام دیا وہ لوگوں کی تعلیم اور تربیت تھی اس مادیت کے ماحول میں کہ جب ساری کی ساری خلقت اس مادیت میں گھر چکی تھی اس بوران میں مبتلا ہو چکی تھی تو ایسے میں آ کر امام علیہ السلام نے جو طریقہ اپنایا تعلیم کے لیے اس میں سے ایک چیز ایک اس کا جو گوھر ہے وہ رسالہ حقوق ہے کل تقریباً جو ہے وہ نو حقوق ہم نے بیان کی ہے کہ سب سے پہلے انسان پر خدا کا حق ہے چونکہ خدا انسان کا مالک ہے خالق ہے رازق ہے رب ہے تو یہ رب ہونے کے ناتے انسان کا رشتہ خدا کے ساتھ عبودیت کا ہے لہذا جب عبودیت کا رشتہ ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہر کام میں اپنے رب کو رازی رکھنے کی کوشش کرے کہ خدا کیسے رازی رہ سکتا ہے میں اس کام میں کیسے خدا کی عبادت کر سکتا ہوں اس کے بعد پھر خدا نے جو دوسرا حق انسان پر عائد کیا ہے وہ انسان کے اپنے نفس کا حق ہے خود انسان کے اپنے اوپر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے راستے میں مشغول رکھے پھر اس کے بعد انسان کی آنکھ کا حق ہے انسان کے کان کا حق ہے انسان کے ہاتھ کا حق ہے انسان کے پاؤں کا حق ہے انسان کے شکم کا حق ہے انسان کی شرمگاہ کا حق ہے یہ نو حقوق بیان ہو چکے کل اس کے بعد امام علیہ السلام جب انسان کے آزا کے حقوق بیان کر چکنے کے بعد اس کے بعد عبادات کی طرف آ جاتے ہیں سب سے پہلے عبادات میں جو اہم ترین عبادت ہے جو تمام عبادات کی جان ہے روح ہے وہ ہے نماز کہ نماز کیسے ہونی چاہیے امام علیہ السلام نماز کا حق بیان کرتے ہیں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ نماز ہم جو پڑھتے ہیں جو کام بھی کرتے ہیں اس کام کا بھی ہمارے اوپر حق ہو سکتا ہے لیکن امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز کا بھی آپ کے اوپر حق ہے وہ حق کیا ہے پہلے اس حق کو بیان کرنے سے پہلے خود نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں نماز کے فلسفے کو بیان کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ نماز ہے کیا اس کا فلسفہ کیا ہے تاکہ اس کے حق کو بیان کیا جا سکے امام فرماتے ہیں کہ نماز تمہیں خدا تک پہنچاتی ہے یہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اسی ریلی روایات میں نماز کو خدا سے ملاقات بھی کہا گیا ہے کہ یہ خدا سے ملاقات کا ذریعہ ہے اس لئے امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں یہ بلتا ہے کہ آپ جب نماز کا وقت ہوتا تھا وضو کرتے تھے تو آپ کی حالت غیر ہو جاتی تھی رنگ متغیر ہو جاتا تھا پوچھا گیا کہ کیوں آپ کی حالت ایسی ہوتی تو کہا کہ میں اپنے خدا سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں یہ خدا سے ملاقات کا ذریعہ ہے یہ انسان کو خدا تک مہن جاتی ہے خدا کے سامنے انسان کھڑا ہوتا ہے اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور پھر انسان خود کو ظلیل اور حقیر سمجھتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک بڑی شخصیت انسان کا استاد آ جائے کوئی سماجی مذہبی بڑی شخصیت آ جائے کوئی آیت اللہ العظمہ آ جائے ایک مثلا آرمی کا جنرل آ جائے ایک بڑی یونیورسٹی کا جو ہے وہ وائس چانسلر آ جائے یا مثلا کوئی سیاسی وزیراعظم کوئی بھی ایسی شخصیت آ جائے تو اب جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جب وہ وہاں پر آتا ہے تو سارے کے سارے معدب ہو جاتے ہیں ان کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے بڑے معدب ہو کے کھڑے ہوں گے بڑے احترام سے بات چیت کریں گے لیکن وہ ہستی جو سب سے بزرگ اور برتر ہے اللہ اکبر یعنی جو ہر چیز سے بلند ہے جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا خدا کے محضر میں ہے جب عام انسانوں کے محضر میں انسانوں کی دوسرے انسانوں کی حالت غیر ہو جاتی ہے معدب ہو جاتے ہیں احترام سے کھڑے ہو جاتے ہیں تعظیم کرتے ہیں تو جب خدا کی مقابلے میں انسان کھڑا ہوگا تو اس کی کیا حالت ہونے چاہیے اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے یعنی فقط انسان تصور کرے کہ وہ خدا کتنا بڑا ہے کتنا بزرگ ہے اور نہ یہ فقط کہ وہ بزرگ اور برتر ہے بلکہ اس کا انسان پر احسان بھی ہے اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کا ایک حق ہے انسان پر انسان کو وہ حق ادا کرنا ہے جب انسان یہ ساری چیزیں تصور کرے یہی خدا کی معرفت ہے کہ انسان کو خدا کا پتہ چل جائے کہ خدا کیا ہے جب معرفت ہوگی تو پھر یہ ساری چیزیں خود بخود چونکہ جو ایک بڑی شخصیت ہمارے ہاں آتی ہے اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں تعظیم کرتے ہیں بجا کیا ہوتی ہے ہمیں اس کی معرفت ہوتی ہے کہ یہ جو ہے وہ بہت بڑی پوسٹ پہ ہے یہ جو ہے وہ ایسا شخص ہے یہ مثلا بڑے غصے والا ہے یہ بڑا جو ہے وہ اس کے پاس آتھارٹی ہے لہٰذا ہم اس طریقے سے بات کریں اب جب خدا سے بات کرنی ہے تو جو چیزیں ایک عام فرد میں پا جاتی ہیں خدا تو اس کے مقابلے میں بہت بڑی چیز یہ تو کچھ بھی نہیں ہیں لہٰذا خدا کے مقابلے میں خضو خشو اور اس کے محضر میں جب کھڑے ہوں تو آئیمہ کی یہ حالت اسی لئے ہو جائے کرتی تھی چونکہ انہیں خدا کی کما حق ہو معرفت تھی کہ خدا ہے کیا خدا کے مقابلے میں ہم کیا ہیں لہٰذا وہ خدا سے کے سامنے جب کھڑے ہوتے تھے ان کی حالت غیر ہو جاتی تھی اسی لئے امیر المومنین کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک جنگ میں ایک جنگ میں امیر المومنین کے پوہ میں تیر پیوست ہو گیا تو جب تیر نکالا جانے لگا تو امیر المومنین جو ہے انہوں نے درد کی شدت سے منع کر دیا پیمبر نے کہا کہ امیر المومنین کو نماز میں علی کو نماز میں جانے دو جب یہ نماز میں اپنے پروردگار سے ملاقات کریں گے تیر کھینچ لینا اور ایسا ہی ہوا یعنی وہ جو اپنی حالت اس عام حالت میں تیر نہیں نکالنے دے رہے تھے جب نماز میں کھڑے ہوئے تیر نکال لیا گیا کیوں محسوس نہیں ہوا کیونکہ خدا کے سامنے خشو خضو اور خدا کی معرفت کما حق ہو انہیں ہے کہ خدا کون ہے اور میں کون ہوں دو ایک میل پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ امیر المومنین خدا کو کن الفاظ کے ساتھ پکارتے ہیں کس طریقے سے خدا کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں چونکہ خدا کی معرفت ہے اس کے بعد امام علیہ السلام نماز کا فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ نماز کی اہمیت اور عظمت کیا ہے یہ بہت باعظمت چیز ہے اور اسی سے خدا کی عظمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ نماز عظیم عبادت ہے ہر حال میں خدا کو یاد رکھنا چاہیے اب جو اگر ہم دیکھیں کہ حقیقی نماز کیسے ہو یعنی یہ تو اہمیت انہوں نے بیان کی امام علیہ السلام نے حقیقی نماز کیسے ادا کی جائے اس کی کیا شرائط ہونی چاہیے کیا چیز اس میں ہونی چاہیے سب سے پہلی چیز جو نماز میں ہے وہ حضور قلب ہے کہ انسان قلبی طور پر خدا کے حضور میں حاضر ہو ایسا نہ ہو کہ انسان خدا کی عبادت کر رہا ہو اور انسان کا دھیان دنیا کے امور میں مشغول ہو معمولاً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا بھر کی یادیں ہمیں نماز میں آتی ہیں سارے جوہو کام ہم اپنے نماز میں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک تاجر تھا وہ روزانہ نماز میں سر وقت پہنچتا تھا نماز اپنی جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا ایک دن ایسا ہوا کہ وہ تھوڑی تاخیر ہوگی اسے آتے ہوئے تو نماز اس وقت تک تمام ہو چکی تھی تو آ کے کہنے لگا مولانا مجھے دو کام کرنے پڑیں گے نماز بھی پڑھنی پڑے گی اور پھر حساب جوہو مجھے علیدہ جا کے کرنا پڑے گا آپ نماز پڑھاتے تھے میں پیچھے کھڑا ہو جاتا ساتھ اپنا جوہو جو کچھ کام ہے میں اس کا حساب کتاب کر لیتا تھا میرے دونوں کام ایک ساتھ ہو جاتے تھے نہیں یہ درست نہیں ہے حضورِ کلب ہونا چاہیے خدا کے معذر میں کھڑے ہیں خدا سے ہم کلام ہو رہے ہیں جب خدا سے ہم کلام ہو رہے ہیں تو ساری کی ساری تو جو خدا کی طرف رہنی چاہیے باقی دنیا کے حساب کتاب یہ امور جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے اور یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ حضورِ کلب نہیں ہوتا اس لیے کہ علماء اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں چونکہ نماز عربی میں ہے ہم نے اسے بچپن سے پڑھ لیا ہمیں اس کے معنی کی طرف توجہ نہیں ہوتی اس کا معنی کیا ہے جب ہم کسی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو گفتگو میں کیا ہوتا ہے ہم ان معنی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں لہٰذا ایک افہام و تفہیم جاری ہوتا ہے لیکن جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ ایسا کلام ہوتا ہے کہ یہ ایک طرفہ ہوتا ہے ہماری طرف سے ہو رہا ہوتا ہے جب ہماری خدا کی طرف توجہ نہیں ہے تو پھر خدا کی بھی ہماری طرف توجہ نہیں ہوگی یعنی کلام منقر نہیں ہو رہا جب افہام و تفہیم ہوگی جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں پتا ہے کس کا معنی کیا ہے الحمدللہ رب العالمین اس کا لفظی معنی کیا اور اس کا حقیقی معنی کیا ہے رحمان کیا ہے رحیم کیا ہے محلی کی یو مدین کیا ہے اور کیوں خدا کو فقط ہم پکاریں فقط خدا کو اس کی عبادت کریں کیوں یہ ساری چیزیں جب ہمیں معلوم ہوگی تو خدا کی عظمت کا ہمیں علم ہو جائے گا جب خدا کی عظمت کا علم ہوگا تو اب جو ہے وہ خدا کی محظر میں حضورِ قلب آ جائے گا پس ضروری ہے حضورِ قلب کے لیے کہ نماز کی تفہیم ہو نماز کا معنی ہمیں آتا ہے ایک ایک لفظ جو ادا کر رہے ہیں اور یہ کچھ زیادہ بھی نہیں ہے اگر ہم الحمد کو سیکھنا چاہیں ایک ایک لفظ کو تو میرے خیال میں جو ہے وہ شاید کچھ تھوڑی دیر سے زیادہ کا وقت اس کے لیے درکار نہیں ہے ویسے بھی ضروری ہے کہ جو ہم نماز پڑھیں آج ہم بڑی توجہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمارے بچے جو ہے انگلیش جو ہے وہ تکلم کریں انگلیش بولیں اور صحیح لہجے میں ان کے ایکسنٹ اچھا ہونا چاہیے بہترین انداز میں بولنا چاہیے یا مثلا امریکن لہجے میں بولیں یا بریٹس لہجے میں بولیں اور وہ پورا اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے اور انگلیش کی جو تجوید ہے وہ پوری تجوید ان کو پڑھائی جاتی ہے لیکن خدا کے ساتھ جب ہم کلام ہو رہے ہیں اب خدا کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے نہ ہمیں اس کا مانا آتا ہے نہ ہمیں اس کی تجوید آتی ہے نہ ہم اس کا صحیح تلفظ کرتے ہیں الفاظ اور ہوتا ہے اس کو اور ادا کرتے ہیں اور عربی میں اگر آپ تلفظ تھوڑا سا اب سین سعود دو الہدہ اس کے ادائیگی کا مخرج ہیں الہدہ جگہ سے موہ میں موہ سے ادا ہوتے ہیں اب اگر یہ سین سعود دونوں آپس میں بدل جائیں مانا تبدیل ہو جائے گا زیر زبر میں فرق آ جائے مانا زمین سے آسمان تک فرق کر جائے گا اب جب ہم ان ظاہری چیزوں پر اور یہ وہ چیزیں جو نماز کی ظاہری چیزیں ہیں اگر ہم ان پر توجہ نہیں دیں گے تو معانی تو اس کے بعد کا مرحلہ ہے معانی تو اس کے بعد کا مرحلہ ہے پہلے مرحلے میں ہمیں ہمارا ایکسنٹ صحیح ہونا چاہیے ہمارا تلفظ صحیح ہونا چاہیے ہماری تجوید صحیح ہونی چاہیے اور یہ کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے اور آج کے دور میں آپ کے پاس یوٹیوب آپ کھول لیں ہزار ہاں لیکچرز آپ کے پاس موجود ہیں کہ آپ پانچ گھنٹوں میں دس گھنٹوں میں مختلف اس کی تعداد ہے آپ روز دس منٹ پندرہ منٹ سنیں آن لائن ایسے سلسلے جاری ہیں کہ آن لائن آپ اچھے طریقے سے قرآن پڑھنا نماز پڑھنا تصیح نماز تصیح اقراط کسی بھی سن میں کسی بھی دور میں سیکھ سکتے ہیں اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں آج تو بڑی ان چیزوں کے لئے آسانی پس خدا سے ہم کلام ہونے کے لئے جس زبان میں ہم کلام کر رہے ہیں وہ اچھے طریقے سے ہم ادا کر رہے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمارے مبلغین جو ہے وہ دو طرح کی ہیں جب یورپ میں جاتے ہیں ایک مثلا میرے جیسا آدمی جس کی انگریزی جو ہے وہ موجودہ سیاستدانہ والی انگریزی ہو گلابی انگریزی جیسے کہا جاتا ہے اب ہم جیسے لوگ انگریزی جیسے مثلا زاکرنائی دوسرے افراد ہیں ان کی انگریزی بولتے اچھے ہیں لیکن لہجہ تلفز نہیں ہے یہ جب بولتے ہیں یورپ میں جا کے امریکہ میں جا کے کینیڈا میں جا کے تو لوگ ان کو نہیں سنتے یعنی کہ یہ تو باہر سے آیا ہے اس کی انگریزی جو ہے وہ ہمیں اچھی نہیں لگ رہے لہٰذا اس کو پسند نہیں کیا جاتا لیکن اگر وہیں کا کوئی فرد ہو اور آ کر کسی جگہ سے تعلیم حاصل کرے اور دوبارہ جو ہے ان کو جا کر لیکچر دے تو اس کو بڑا پسند کرتے ہیں اسی طریقے سے جو اردو دان طبقہ ہے ہمارے وہ برادری جو انڈیا سے میگریٹ ہو کر آئے ہیں اور ان کا اردو کا جو ہے وہ لہجہ بڑا اچھا ہے اور یہ بڑے حساس ہیں اردو کے لب و لہجے کے لئے کہ اردو کا لہجہ جو بڑا اچھا ہونا چاہیے اگر ایک ایسا خطیب جو پنجابی کا خطیب وہ مثلا ہمارے پنجاب سے اٹھ کر چلا جائے اب پنجاب جیسے بھی اردو بولے گا مثلا میں اردو بول رہا ہوں میرے اردو کے لہجے میں پنجابی کا جو ہے وہ بیچ میں آ رہا ہے کہ میں اتنا تلفظ نہیں جیسے اہل زبان کا تلفظ ہوتا ہے لہذا اردو زبان والے بھی اس بندے کو اتنا پسند نہیں کرتے جس کا تلفظ اچھا نہ ہو جب عام انسانوں کی ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہم اگر ہمارے لہجے سے ہٹ کر کوئی دوسرا لہجہ ہمیں سنایا جائے تو ہم اسے پسند نہیں کرتے تو خدا نے جو لہجہ جس لہجے میں قرآن اتارا ہے تو کیا اس لہجے میں قرآن سیکھنا ضروری نہیں جب خدا سے ہم کلام ہوں گے تو یہ جو ہے وہ ضروری ہے تیسری چیز جو وہ تعظیم ہے حقیقی نماز کے لیے کہ ہمارے اوپر ایک حیبت تاری ہو جائے ایک دل پر ایک کیفیت تاری ہو جائے خدا کی عظمت کی یہ جب ہوگی تو پھر ہماری نماز حقیقی نماز ہوگی اس کے بعد ہمیں خدا کا ڈر ہو ڈر یہ نہیں کہ نوزباللہ خدا کوئی جو ہے وہ ایسی ڈراؤنی چیز ہے نہیں اس ڈر اور خوف سے مراد یہ ہے کہ اس کی عظمت کے مقابلے میں ہم خوف محسوس کریں جیسے ایک بڑی شخصیت آ جاتی ہے تو ہم اسے ڈر جاتے ہیں ڈر سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک ڈراؤنی شخصیت ہے وہ نہیں وہ بازمت ہے اس کے مقابلے میں ہمیں ڈرنا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ رجا امید ہمیں خدا سے امید ہونی چاہیے مایوسی نہیں ہونی چاہیے لا تقنت من رحمت اللہ خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے یہ چیز جو ہے وہ ضروری ہے اس کے بعد نماز جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ نماز انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جانے والی ہے قرآن میں آیت ہے قَدَفْلَحَلْ مُؤْمِنُونَ اللَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ مُؤْمِنین کامیاب ہیں جو اپنی نماز میں خوشو خضو کرتے ہیں جن کی نماز کی یہ کیفیت ہوتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوشو خضو کیسے پیدا ہو خوشو خضو کیلئے سب سے پہلی چیز جیسے ارز کیا کہ معرفت ہے جب معرفت ہوگی جیسے کہ آئیمہ علیہ السلام کو معرفت تھی اور جب وہ اس معرفت کے ساتھ خدا کے حضور میں کھڑے ہوتے تھے تو ان کی حالت غیر ہو جائے کرتی تھی وہ گم ہو جائے کرتے تھے خدا کی ذات میں فناف اللہ ہو جاتے تھے انہیں معلوم تھا کہ یہ خدا کے ساتھ ہماری ملاقات ہے جب معرفت ہوگی تو اس کے بعد اگلے محلے میں انسان کی توجہ خود بخود جو اس ہستی کی طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد نماز کی آداب میں سے ضروری ہے کہ نماز کے لیے اچھی جگہ کا انتخاب کی جائے اگر ہو سکے تو گھر میں ایک صاف ستری جگہ نماز کے لیے عبادت کے لیے لہدہ رکھی جائے اسے صاف سترا رکھا جائے خوشبودار رکھا جائے روشن رکھا جائے ہوادار تاکہ انسان پرسکون طریقے سے خدا کی عبادت کر سکے یہ نہیں کہ جہاں پہ جگہ آئی وہیں پہ جو ہے وہ بچھایا ہو اور نماز پڑھتی اسی لیے نماز جو ہے وہ ایسی جگہ پہ پڑھنا جہاں پہ رش و مکروہ ہے کیوں مکروہ ہے کیونکہ انسان کی توجہ نہیں رہتی ایسی جگہ جہاں پر گندگی ہو ایسی جگہ جہاں پر آگ جل رہی ہو چولہ ہو کچھن میں ہمام میں لوگوں کے گزرنے کی جگہ پر یہاں پر جو ہے وہ نماز پڑھنا تنگ جگہ پر اور ایسی کیفیت میں نماز پڑھنا کہ انسان مثلا انسان کو حاجت محسوس ہوتی ہے انسان کو جو واشروم جانا اور انسان جلدی جلدی نماز نہ اس حالت میں نماز پڑھنا مکروح چونکہ نماز کا جو فلسفہ ہے نماز کی جو حکمت ہے وہ فوت ہو جاتی نماز خدا کے ساتھ ارتباط کیلئے تھی یہ فقط جو وہ ٹکرے مار کر جو اٹھک بیٹھا کر اٹھ جانا اس سے نماز کا فلسفہ اور حکمت حاصل نہیں ہوتی اور گناہوں سے پرہیز کیا جائے اور نماز حقیقت میں وہی نماز جو انسان کو گناہوں سے بچائے ورنہ اس وقت جو آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں نمازیوں کی تعداد کتنی ہیں لیکن برائیاں بھی سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں ہر کوئی جو انہوں نے اپنے نام اسلامی رکھے ہوئے ہیں جو بھی کاروبار کر رہے ہیں مثلا مدینہ ملک شاپ غوسیہ ملک شاپ لیکن وہاں پر جا کر آپ دیکھیں گے تو آپ کو دودھ خالص نہیں ملے گا نام اسلامی ہے کام جو ہے وہ کافرانہ ہے نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اس بمسمہ ہونا چاہیے یعنی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے نماز برائیوں سے روکتی ہے اگر نماز برائیوں سے نہیں روک رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز ہی نہیں ہے آپ مثلا گھر میں ایک چیز ایک دوائی لے کر آتے ہیں اب اس کی ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی ہے یا وہ مثلا جالی ہے اب وہ اپنا کام نہیں کر رہے جو اس کی افادیت ہے مثلا آپ دودھ لے کر آتے ہیں واہدار سے دودھ کی مثال چونکہ ہم سب اس میں آج جو ہے وہ اس کا شکار ہے اس مسئلے کا آپ دودھ کی نام پر ایک چیز لے کر آتے ہیں اس لیے کہ آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے دودھ جو ہے وہ انسان کی غزائی ضرورت ہے اور سب سے اہم غزائی ضرورت ہے آپ لے کر آتے ہیں اب دودھ کی کتنے فوائد ہیں الہ ماشاء اللہ یعنی بچوں سے لے کر بزرگوں تک دودھ کی غزائیت سے کسی کو انکار نہیں ہے اب آپ دودھ لے کر آگے دودھ لے کر آئے اور آپ نے دودھ پیا دودھ نے آپ کو فائدہ نہ دیا فائدے کے بجائے نقصان دینا شروع کر دیا یا بالکل کوئی فائدہ نہ دیا اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ دودھ جو آپ لے کر رہیں یہ دودھ نہیں یہ دودھ جیسا ہے جیسے ہمارے بازاروں میں ایک چیز مل رہی ہے یہ سفید سے رنگ کی لیکویڈ ہے یہ دودھ نہیں ہے یہ دودھ جیسا ہے دودھ آپ کو بازار میں اس وقت نہیں ملے گا یہ دودھ جیسی چیز آپ کو مل رہی ہے تو یہ نماز جو برائی سے نہیں روکرہ جو اس کی افادیت ہے یہ افادیت یہ فائدہ نہیں پہنچا رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز نہیں ہے یہ نماز جیسی ہے اگر یہ نماز ہوتی تو یہ برائیوں سے روکتی یہ انسان کو برائیاں نہ کرنے دیتی یہ فراد نہ کرنے دیتی یہ ملاوٹ نہ کرنے دیتی یہ رشوت نہ کرنے دیتی یہ دوسروں کا حق غصب کرنے نہ دیتی اب جو بندہ نماز بڑھتا ہے ایک چھوٹی سی مثال ہے وہ کیا کرتا ہے وہ مثلا ابھی بارش ہوئی ہے کیچڑ ہے باہر اور ہمارا تو ساری سیوریج باہر ہی آ رہی ہوتی ہے کوئی ایسا نظام نہیں حالانکہ باہر کے ملکوں میں ایسا نہیں ہے اب آپ کا پانی جو باہر گرا ہوئے روڈ پہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ پاک ہے لہٰذا آپ کے اگر کپڑوں پہ چھینٹ پڑ جاتی ہے تو آپ کو نماز کے لیے کپڑے تبدیل کرنے پڑتے ہیں جو نماز پڑھنے والا شخص ہے وہ کیا کرے گا اگر کسی پانی والی جگہ کے قریب سے گزرے گا تو کوشش کرے گا کہ وہ گندہ پانی اس کے کپڑوں پر نہ پڑھ کیوں اس لیے کہ اس نے نماز پڑھنی اور نماز کے لیے لباس پاک ہونا ضروری ہے یعنی ایک ظاہری برائی سے نماز اس کو بچا رہی ہے اور اگر حقیقی نماز پڑھے گا تو اس کی زندگی میں اس کو دوسری برائیوں سے بھی نماز بچا لے گی جیسے اس کے لباس کو پاکیزہ کرتی ہے اسی طریقے سے اس کی روح کو اور اس کے کردار کو نماز پاکیزہ کر دے گی اور اگر پاکیزہ نہیں کر رہی اور انسان نے وہ سارے کام جاری رکھے ہوئے ہیں نام جو ہے وہ مدینہ ملک شاپ رکھا ہوئے ہیں تو پھر جو ہے وہ اس میں وہی فریب اور ملاوٹ ہے حقیقت نہیں ہے اور اس کے آثار بھی انسان کے اوپر نظر آتے ہیں انسان کی زندگی میں سب سے پہلا یہ کہ انسان ذمہ دار ہو جاتا ہے انسان کی زندگی میں نظموں ضبط آ جاتا ہے یعنی پانچ وقت کی نماز اور فضیلتی ہے کہ وقت پر ادا کریں یعنی انسان کی ایک مشک ہے ایکسرسائز ہے کہ ہر کام وہ وقت کرے اسے پتا ہو کہ میں نے فلان کام کرنے اور فلان کام تک میں نے نماز پڑھنی ہے یعنی یہ انسان کو ذمہ دار بناتی ہے انسان کو منظم بناتی ہے یعنی ہماری عملی زندگی میں بھی نماز کی بہت زیادہ فوائد ہیں قطع نظر یہ کہ یہ ایک عبادت ہے آپ اس کو مثلا ورزش کہہ لیں جو کہہ لیں یہ سارے کے سارے اثرات بھی اس پر مترتب ہوتے ہیں لیکن اصلی چیز جو خدا کے ساتھ رابطہ ہے اس کے بعد امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ روزے کا حق ہے روزے کا حق یہ کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ ایک پردہ ہے جو خدا نے تمہارے آزا پر یعنی تمہاری زبان پر تمہاری آنکھ پر تمہاری شرمگاہ پر تمہارے پیٹ پر ڈال دیا ہے کہ یہ پردہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچاتا ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ پردہ ہے تمہارے اور جہنم کی آگ کے درمیان اور اگر تم روزے کو چھوڑو گے تو تم نے وہ پردہ جو حائل تھا جہنم کے اور تمہارے درمیان اسے ہٹا دیا یہ بہت بڑی عبادت ہے اور اگر ہم روزہ کو دیکھیں روزہ کو معمولا ہمارے ہاں چونکہ ہمارے رمضان کے آیام ہیں روزہ کو فقط موں بند کرنے کا نام دیا جاتا ہے کہ فقط آپ نے کھانا پینا نہیں ہے اور اس کے علاوہ آپ جو مرضی کرتے رہیں اور اکثر یہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم فارغ ہوتے ہیں یہ کرتے ہیں کہ سبو سہری کر کے ساری رات جاگتے ہیں سبو سہری کر کے سو جاتے ہیں پھر جو ہے وہ افتاری تک آرام سکون سے سوی رہتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہمارا روزہ بڑا اچھا گزار جاتا ہے یعنی لوگوں نے اپنا روزہ گزارنے کے لیے نسخے ڈونڈے ہوئے بعض کہتے ہیں کہ ہم دو تین فلم لے آتے ہیں وہ تین تین گھنٹے کی ہوتی ہیں وہ دس گھنٹے جو ہے وہ خدا نخصہ مثلا ایسے وہ کام میں مشہور ہے ہیں ایسے افراد جو آکے کہتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے سے اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں روزہ ٹائم پاس کرنے کا نام نہیں ہے بھو کے پیٹ یعنی کھائے پیئے بغیر آپ نے فقط موں کو سی لیا اور اس کے بعد فقط ٹائم گزارنے کے کب افتاری کا وقت اور کھانے پر ٹوٹ پڑیں نہیں روزہ ایک ڈھال ہے ایک تقویٰ ہے تاکہ انسان برائیوں سے انسان ان مظہر چیزوں سے بچ جائے تقویٰ جو ہے وہ اس کے لوگوی من آپ دیکھیں ڈھال کے ہیں کہ جب دشمن کے مقابلے میں جائے کرتے تھے دشمن وار کرتا تھا تو اس کا وار کس سے روکا جاتا تھا ایک ہاتھ سے ڈھال ہوتی تھی اس سے جو ہے اس کا وار روکا جاتا تو دائیں ہاتھ سے پھر وار کیا جاتا یعنی اپنی جان کی حفاظت کی جاتی تھی اس دھال کے ذریعے سے روزہ ڈھال ہے انسان کو بہت ساری چیزوں سے روکتا ہے انسان کو خدا کے قریب کرتا ہے اور یہ نہیں کہ یہ فقط اسلام میں بلکہ اسلام سے پہلے حضرت موسیٰ جب کوہتور پر جاتے ہیں تو وہاں پر جو روایات میں ملتا ہے کہ تورات میں تورات کی عبارت ہے کہ حضرت موسیٰ نے چالیس دن تک کچھ کھایا پیا نہیں روزے سے تھے یعنی چالیس دن انہوں نے روزہ رکھا اسی طریقے سے حضرت یحییٰ کے جو پیروکار تھے انہوں نے بھی حضرت یحییٰ کے کہنے پر روزہ رکھا اور دوسری اقوام بھی تورات و انجیل میں روزہ کا ذکر جو ہے وہ دوسری اقوام کے بارے میں بھی ملتا ہے اور رمضان کو رمضان اسی لئے کہا جاتا ہے رمضان جب سورج کی گرمی اور شدت ریکزاروں پر پڑتی ہے تو اس کیفیت جو پیدا ہوتی ہے اس کو رمضان کہا جاتا ہے یعنی اس گرمی کی شدت جب دھوپ کی کرنے اور شدت اور روشنی جو ہے وہ ریت کے ذروں پر پڑتی ہے سہرہ میں تو اس کو رمضان کہا جاتا ہے اب کیوں اس کو رمضان کہا گیا اس کی جو ہے وہ جو ہاتھی بیان کی جاتی ہیں کہ عربوں کے ہاں جب انہوں نے مہینوں کے نام رکھنے شروع کیے جس دور میں تو یہ چونکہ مہینہ بڑی گرمی میں آیا یعنی شدید گرمی کے دن تھے کہ سورج جو ہے وہ جب ریت پر پڑتی تھی اس کی یہ کیفیت ہو جاتی تھی تو اس وجہ سے اس کا نام رمضان رکھا گیا یا دوسری وجہ یہ بیان کی گی چونکہ سورج کی گرمی جلا دیتی ہے تو یہ ماہ رمضان جو ہے یہ مہینہ انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے اس لئے اس کا نام رمضان رکھا گیا اور روزہ جو ہے وہ صبر اور استقامت کا درس انسان کو دیتا ہے کہ انسان صبر کرے استقامت کرے اور اپنے ارادے اور عزم میں پختہ ہو جائے تاکہ اس کی پریکٹس ہو جائے یعنی تقوی کے علاوہ اگر ہم عملی زندگی میں اس کے آثار دیکھیں تاکہ اسے پتا چلے کہ میں نے جو کام بھی کرنا ہے ابھی آپ دیکھ لیں ہماری روز مارا زندگی میں ہمیں جن مسائل کا سامنا پڑتا ہے ناکامی ہمارے دامنگیر ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے ناکامی کی بہت سارے مسائل میں بہت سارے امور میں تجارت میں کام میں تعلیم میں تحصیل میں روزگار میں ہر یعنی شعبے میں آپ جا کر دیکھیں تو ناکامی کی وجہ کیا ہے عزم اور ارادے کا نہ ہونا اگر عزم اور ارادہ پختہ ہو جائے اس میں استحقام آجائے مضبوطی آجائے اب انسان جس چیز کا ارادہ کر لے لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَا انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے انسان تلاش اور کوشش کرتا ہے ارادہ کرتا ہے اگر انسان ایک کام کا ارادہ کر لے تو انسان وہ کام انجام دے سکتا ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان ارادہ کرے اور وہ کام انجام نہ پائے ایک عالمی دین تھے کسی دور میں ان کا نام مرہوم سکا کی جنہوں نے لیٹریچر میں عربی لیٹریچر میں فساد و بلاغت میں اہم کتاب جو درس کی کورس کی کتاب ہے وہ انہوں نے لکھی ان کی بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے زندگی کے آخری دور میں یعنی جب وہ بڑھاپے میں داخل ہو چکے تھے اس دور میں انہوں نے پڑھنا شروع کیا ایک تو وہ سین ہے کہ جس میں انسان کا حافظہ کام نہیں کرتا اور آزا اس طریقے سے نہیں دیتے دوسرا ویسی خدا داد صلاحیت شاید اتنی زیادہ نہیں تھی انہوں نے پڑھنا شروع کیا اب وہ جتنی بھی محنت کرتے زہمت کرتے صبح و شام وہ لگے رہتے کچھ حاصل نہیں ہو رہا تھا کچھ پلے نہیں پڑھ رہا تھا یعنی کچھ چیز انہیں دماغ میں نہیں آتی تھی بڑے پرشان ہوئے پریشان ہو کر ایک دن وہ عبادی سے باہر ویرانے کی طرف نکل گئے وہاں پر ویرانے میں پہنچے ایسے ہی بس پریشان تھے اور اسی پریشانی اور استعراب میں ایک جگہ بیٹھ کے جا کر پاس ان کی ایک چٹان پتھر کی بڑی پڑی ہوئی تھی اور اوپر کہیں سے ایک ایک کترہ جو ہے وہ مسلسل کہیں سے آپ شار یا نہر گزر رہی تھی اور اس کا پانی تھوڑا تھوڑا اس طرف رس رہا تھا تو وہ ایک ایک کترہ اس چٹان پر پڑھ رہا تھا کافی دیر تک ایسے ہی دیکھتے رہے چانک ان کی ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ پانی کا کترہ بڑی ناچیز شہ ہے یعنی کچھ بھی نہیں ہے اس کی حقیقت ہی نہیں ہے اس میں تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے لیکن مسلسل ایک مدت تک گرنے کے بعد اس پتھر پر اس نے سراخ کر دیا وہ ایک کترہ جو مسلسل ایک چیز پر گرتا رہا ایک چٹان پر چٹیل پتھر پر اس نے بھی وہاں پر سراخ کر دیا اس نے کہا اگر میں مسلسل محنت کروں تو میں کیوں نہیں کر سکتا وہیں سے انہوں نے عزم کیا ارادہ کیا اور ارادہ کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ سے پڑھائی کہا آغاز کیا اور پھر اس عالی مقام تک پہنچے بھی یہ روزہ بھی انسان کو عزم استقلال کا درس دیتا ہے کہ اپنی زندگی میں جو کام بھی کرنا چاہیں اگر آپ کا عزم ہو ارادہ ہو تو آپ ہر کام کر سکتے ہیں کسی بھی مقصد تک اگر آپ پہنچنا چاہیں اگر ہم اس وقت ناکامی کا شکار ہے تو اس کی وجہ یہ کہ ہمارے اندر عزم اور ارادہ نہیں ہے روزہ ہمیں عزم اور ارادہ کا درس دیتا ہے اس کے بعد امام اسلام کہتے ہیں کہ حج حج کا حق بھی تمہارے اوپر ہے حج کا حق کیا ہے کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نماز تمہیں خدا کے حضور میں حج جو ہے وہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک سفر ہے یہ جو سفر کے لیے تم حج کے سفر کے لیے جاتے ہو یہ فقط جو ہے وہ چند عامال انجام دینے کا نام نہیں ہے بلکہ تمہارا یہ سفر گویا خدا کی طرف سفر ہے تمہیں خدا کی طرف سفر کا آغاز کیا ہے تمہارا اپنے گناہوں سے اس کی طرف فرار ہے یعنی اپنے گناہوں کو چھوڑ کر گناہوں سے فرار کر کے جیسے انسان دشمن سے فرار کر کے جائے امن کی طرف جاتا ہے یہ بھی گناہوں سے فرار ہو کر امن کی طرف خدا کی طرف جانے کا نام ہے حج کی وسیلے سے تمہاری توبہ قبول ہوتی ہے اگر خدا نہ خاصتہ کسی گناہ میں کسی برائی میں مبتلا ہوگے تو حج کی ذریعے سے خدا تمہاری توبہ قبول کر لیتا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ جو حج ادا کرے گویا اس کے تمام گناہ پاک ہو جاتے ہیں لیکن یہ کہ وہ حج ہونا چاہیے ورنہ معمولاً جو اس وقت انجام دیا جاتا ہے وہ حج نہیں ہوتا ایک تو حج جو ہے وہ معمولاً ہمارے بڑاپے میں والدین کو لوگ بھیج دیتے ہیں جب وہ کسی قابل ہی نہیں ہوتے ہمارے ایک دوست حج پہ تھے وہاں پہ تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک ہندوستان سے کافلہ آئے ہوا تھا ایک بوڑے میاں وہاں پر موجود تھے تو وہ مولانا نے کہا کہ اب یہ عمال کرنے یہ کرنے یہ تواف کرنے یہ عیسائی کرنے انہوں نے تھوڑا بہت کچھ عمال جو تھے وہ کیے تو جب تنگ آگے ہمت نہیں تھی حوصلہ نہیں تھا تو کہنے لگے دیکھئے مولانا ہم نے روزہ رسول کی زیارت کر لی ہم نے مکہ مدینہ دیکھ لیا ہم نے اس ساری جگہیں جو ہن کی زیارت کر لی اب یہ کام ہم سے نہیں ہوتے یعنی اب یہ کیفیت ہو جاتی لوگوں کی کہ اس حالت میں نہیں حج جو ہے وہ جوانی کے تاکہ اس کے فلسفے کو سمجھیں اس کی حکمت کو سمجھیں حج کے ایک ایک عمل میں جو ہے وہ حکمت ہے فلسفہ ہے اسرار ہیں کہ کیوں خدا نے اس کے لیے بلائے یہ فقط اٹھک بیٹھک ہے فقط جو ہے وہ کعبے کے تواف ہیں جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ساتھ چکر لگا کے آپ نے جو ہے وہ یہاں سے وہاں تک ساتھ چکر میں دوڑنا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ کرنا ہے شیطان کو کنکر مارنے یہ اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو کوئی اس کی معقول وجہ نظر نہیں آتی لیکن اگر اس کا حکمت اور فلسفہ معلوم ہو تو پھر یہ عبادت اپنی جگہ پر صحیح عبادت ہے اس کو جو اگر صحیح طور پر اور امام فرماتے ہیں کہ تم اس عمل کے ذریعے اس واجب کو انجام دیتے ہو جس کو خدا نے تم پر لازم قرار دیا ہے یعنی یہ واجب ہے کہ اگر خدا نے تمہیں توفیق دی ہے اگر تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ تم اس کو انجام دے سکو تو تم جلدی جلدی تم اپنی زندگی میں ایک دفعہ حاج ضرور انجام دو جو ہے اور جو مستطی ہے خدا نے توفیق دی اس پر حج واجب ہے اس کے بعد امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ صدقے کا تم پر حق ہے صدقے کا بھی حق ہے یعنی ہم اپنی جیب سے دے رہے ہیں دینے کے باوجود یعنی اس کا بھی ہمارے اوپر حق ہے امام کہتے ہیں ہاں صدقے کا بھی آپ کے اوپر حق ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پروردگار کے پاس آپ کی آپ کے لئے زخیرہ اور امانت ہے یعنی آپ نے اپنی امانت خدا کے پاس رکھ دی جس کے لئے گواہ لینے کی ضرورت نہیں ہے معمولاً کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس پر گواہی کہ میں نے فلان کے سامنے جو آپ کے پاس یہ چیز آپ کو دی ہے دو گواہوں کے معمول ہیں جو اسلام پیپر پر یہ کسی پیپر پر دستخط لی جاتے ہیں جسے پراپٹی ڈیلر کے دفتر جاتے ہیں اور اس کے ایک مثلا امونٹ جب اسے دیتے ہیں تو ساتھ گواہ بھی گئی ہے یہ میرے گواہ تھے ان کے سامنے میں نے آپ کو رکم دی لیکن صدقہ ایسی امانت ہے کہ اس میں گواہوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خدا سے بڑھ کر خدا کا تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور جب معلوم ہوگے آپ کو کہ جو صدقہ آپ مخفی طور پر دھو گے اس سے اس صدقہ کی نسبت مطمن رہو گے جو آپ کھلا دیں یعنی جو صدقہ انسان مخفیانہ دے چھپ کر دے کسی کو پتا نہ چلے یہ اس صدقے سے بہتر ہے جو کھلا مخفیانہ جو جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں کسی کو جو ہے وہ تھوڑی سی چیز دی جاتی ہے اس کا ڈھڈورہ زیادہ پیٹا جاتا ہے مرگی کی طرح مرگی کیا کرتی ہے ایک انڈا دیتی ہے اور پورے گوھوں کو اعلان کرتی ہے کہ میں نے انڈا دے دیا آج ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا پر یہ چھوٹی چھوٹی مرگی ہیں جو انڈے دے دیتی ہیں ایک انڈا دینے کے بعد پوری دنیا میں صرف محلے میں نہیں پوری دنیا میں اعلان کرتی ہیں کہ دیکھیں ہم نے انڈا دے دیا نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے اس طریقے سے صدقہ دیں کہ کسی کو پتا نہ چلے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے صدقہ دیں کہ آپ کے کان نہ سنیں آپ کی آنکھ نہ دیکھیں یعنی انسان کی اپنی آنکھ بھی نہ دیکھیں اور جسے دے رہے ہیں اس کی عزت نفس مجروع نہ ہو ہم کسی کو جب دیتے ہیں صدقہ یا کچھ تو ہم اس کی عزت نفس مجروع کر دیتے ہیں یہ بہت غلط بات ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ جو صدقہ ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہے چونکہ صدقہ آپ کی طرف پلٹ کر آنا ہے جب آپ ایسا دوگے برے انداز میں تو یہ برائی آپ کی طرف پلٹ کر آئے گی پھر اچھا یہ آپ کی طرف پلٹ کر نہیں آگے لیکن آپ اچھے انداز میں دوگے تو اچھے انداز میں یہ آپ کی طرف لوٹ کر آئے گا احسان نہ جتلاؤ کیونکہ وہ تمہارا ہی ہے اگر احسان جتلاؤ گے تو محفوظ نہیں روگی چونکہ یہ پھر تمہاری طرف لوٹ کر آنا ہے اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قربانی جو حج کے موقع پر دی جاتی ہے ایک عام قربانی اس کو عزیہ کا جاتا ہے لیکن یہاں پر قربانی سے مراد امام علیہ السلام کی جو حج کے موقع پر قربانی دی جاتی ہے امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جو قربانی تم دے رہے ہو اس قربانی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے قربانی کا حق یہ ہے کہ تم اسے اپنے پروردگار کے لیے انجام دو نہ کہ اس کی مخلوق کی خاطر لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے خالصتاً اس قربانی کو پیش کرو معمولاً ہمارے جو قربانی دی جاتی ہے وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے جو عام عید قربان پر بھی دی جاتی ہے یا قربانی اس سے پہلے جو ہے وہ حصے جو ہے پہلے کر لی جاتے ہیں کہ ایک جاننے والے تھے وہ کہتے تھے کہ اگر میں باہر سے گوشت لوں گا تو مجھے اتنے کا انہیں ساری کلکلیشن کی ہوئی تھی کہ اتنے کا مجھے جو کلو کے حساب سے پڑھ رہا ہے اگر میں بکرا لے لیتا ہوں تو اس میں مجھے جو اتنے کا گوشت پڑھ جائے گا قربانی کی قربانی ہو جائے گا اور گوشت کا گوشت بھی ہو جائے گا یعنی یہ کلکلیشن قربانی میں نہیں ہونی چاہیے یہ خدا کیلئی ہونا چاہیے کہ خدا کو جب دے دی ہے تو خالصتاً خدا کیلئے خدا کی راہ میں دے دی اب اس کو بھول جائے اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان پر حاکم کا حق بھی ہے حاکم سے مراد یہاں پر جو ہے وہ ظاہرِ الفاظ جو امام علیہ السلام کے ہیں کہ حاکم سے مراد جو حاکمِ وقت ہے امام مراد نہیں ہے امامِ برحق مراد نہیں چونکہ جو صفات امام علیہ السلام یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ امامِ برحق کی نہیں ہیں یعنی جو اس وقت آپ کا حاکم ہے اس کے ساتھ آپ کو کیسے رہنا چاہئے اس کے شرط سے محفوظ رہنا چاہئے اور ایسا ہونا چاہئے کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی بھی ایسی مشکل میں اس کے سامنے نہ ڈالو فرمان روا کا تم پر حق یہ ہے کہ تم اس کے لئے آزمائش اور امتحان کا ذریعہ قرار دئیے گئے ہو تم اس کی رئیت ہو یہ اس کا امتحان ہے اللہ نے اسے جو قدرت اور تسلط تم پر عطا کیا اس کے ذریعے سے اسے آزمایا جاتا ہے یعنی یہ اس کی آزمائش ہے کہ خدا نے اسے حکومت دی ہے یعنی ہمارے حکمران اس وقت ہمارے عوام کی ایسے ہمارے عوام کو تو انہوں نے امتحان میں ڈالائی ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی امتحان میں کہ خدا ان کا امتحان لے رہا ہے کہ وہ انصاف سے کام لیتے ہیں یا نہیں لیتے تم پر لازم ہے کہ اس کے غیز و غزب کا اپنے آپ کو شکار مت بناو یعنی ایسے امور نہ ہوں کہ حکومت سے آپ کا کلیش ہو جائے البتہ یہاں حاکم جائر کے سامنے کلمہ حق ادا کرنا وہ ایک علیدہ مطلب ہے اگر حاکم کوئی ایسی حرکت کر رہے تو اسے ہدایت ارشاد امر بالمعروف وہ ایک علیدہ ایسا نہیں ہے کہ حاکم جو کرتا رہے ہم چپ ہو کر بیٹھ جائیں اس سے بہت ساری ہماری مجھو مصیبتیں ہیں ان کی وجہ ہماری خاموشی اور سکوت ہے جو مرضی کر لیا جائے ہم نے بولنا نہیں ہے ہم جو اس پر خوش ہیں جیسے ایک دور میں ایک بادشاہ تھا تو اس نے وزیر سے کہا کہ یہ عوام تو بڑی پاکستانی عوام ہیں یہ تو ہلتی جلتی نہیں ہیں اس کو کچھ ایسا ہم کریں کہ یہ تھوڑا سا اٹھے بولے بغاوت کرے ہمارے خلاف تاکہ پتہ چلے کہ ان کا وجود ہے تو اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ روزانہ اس پل سے گزرتے ہیں تو پل پر ایک سپائی کھڑا کر دیتے ہیں کہ آپ کو روزانہ دس جوتیں مار کے یہاں سے گزرنا ہوگا ورنہ آپ کو گزرنے نہیں دیں گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب انہوں نے ایک بندہ کھڑا کر دیا وہ روز انہیں جوتیں مارتے ہیں وہ پل سے گزر جاتے تھے کچھ دن جب گزرے تو لوگوں نے احتجاج کر دیا بادشاہ کو پتہ چلا بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ بھئی چلو ہم جو چاہتے تھے کہ عوام میں تھوڑی سی کوئی بیداری ہو کچھ ہو تو آج اس کے آثار نظر آگئے اس نے کہا کہ ان کا کیا مطالبہ ہے تو جب ان کو بلائے گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ دیکھیں بادشاہ سلامت ہم نے صبح کام پہ پہ پہنچنا ہوتا ہے دیر ہو رہی ہوتی ہے تو ایک بندہ جو وہ تھوڑا ہے آپ ایسا کریں کہ افراد بڑھا دیں چند افراد یہاں پہ معین کر دیں تاکہ وہ ہم جلدی جلدی اس جگہ سے جوتے کھا کے گزر جائیں ہماری بھی یہ حالت ہے کہ ہم جو بھی ہمارے ساتھ ہو جائے ہم بولتے نہیں ہم زیادہ سے دیکھ یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر چند افراد بٹھا دو جو ہم سب جوتے مار کے یہاں سے گزار دے آج پاکستان اس نہج پر پہنچا ہے تو یہ حکمرانوں کا قصور نہیں ہے یہ ان عوام کا قصور ہے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہے یہ خاموش جوتے کھاتے رہے مہنگائی بڑی جوتے کھائے پیٹرول بڑا جوتے کھائے یعنی خاموش رہے اور دوسرا اجتماعی شعور نہیں ہے جب اجتماعی شعور نہ ہو اسی قوم میں تو اس قوم کی یہی حالت ہوتی ہے اس کے بعد امام الاسلام کہتے ہیں کہ استاد کا حق استاد کا حق یہ کہ استاد کی تعظیم کی جائے اس کی درسگاہ کا احترام کرو انسان جہاں پر درس پڑھتا ہے جس کلاسروم میں جس فضاء میں جس ادارے میں اس کا احترام کرنا انسان پر واجب ہے یہ آداب میں سے ہے اس کی باتوں کو غور سے سنو یعنی اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو استاد کی باتوں کو غور سے سنو اور اس کی طرف متوجہ رہو یعنی اپنی پوری توجہ سے سنو اپنی آواز کو اس کی آواز سے انچا نہ کرو یعنی اس کی آواز سے بلند نہ کرو بتمیزی نہ کرو اس کے ساتھ اگر کوئی ان سے سوال پوچھے تو تم جواب نہ دو ہوتا یہ کہ ایک سوال پوچھتا ہے دوسرا جو وہ اس سے پہلے کہ استاد بولے دوسرا بیچ میں بول پڑتا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے یا استاد جسے پوچھے اسی کو جواب دینا چاہیے اس کے حضور میں کسی سے بات نہ کرو دیکھیں آج اگر ہم اسی کو دستور کو اٹھا کر جو امام علیہ السلام حق کو کر رہے ہیں ہم اپنے کلاسروم کسی بھی ادارے میں کسی بھی کلاسروم میں لگا دیں تو بہترین دستور العمل ہے کسی بھی ادارے کے لیے تعلیمی ادارے کے لیے بہترین ہے کہ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ درس کے وقت کلاس کے وقت آپس میں بات چیت مت کرو اور کسی کے سامنے یعنی استاد کے سامنے کسی کیا عیب بیان نہ کرو یعنی کیا کسی کی شکایت نہ لگو ہماری کیا ہوتا ہے بچوں میں کہ میڈم اس نے سر اس نے یہ کر دیا میڈم اس نے یہ کر دیا وہ بچے چھوٹی چھوٹی شکایتیں پھر یہ عادت بن جاتی ہے یعنی شکایتیں لگانا یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے بچوں کی یہ عادت ہوتی چھوٹی چھوٹی بات آ کر ایک یہ ہے کہ معاملات سے والدین کو بزروں کو آگا رکھنا وہ علیہ دا چیز ہے شکایت لگانا چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ ایک علیہ دا چیز ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ بری بات امام فرماتے ہیں کہ استاد کے سامنے کسی کی عیب جوئی نہ کرو اگر تمہاری موجودگی میں کوئی اس کی برائی بیان کرے یعنی تمہاری موجودگی میں استاد کی اگر کوئی برائی کرے تو تم اس کا دفاع کرو اپنے استاد کا یعنی تمہارا حق ہے اس کے عیبوں کو چھواؤ اس کی نیکیوں کو آشکار کرو اس کے دشمن کے ساتھ میل جول نہ رکھو اور اس کے دوست کو اپنا دشمن نہ بنو اس کے دشمن کے ساتھ دوستی نہ کرو اور اس کے دوست کو اپنا دشمن نہ بنو اگر تم نے ان باتوں پر عمل کیا تو اللہ کے فرشتے گواہ ہی دیں گے کہ تم اس کے پاس خدا کی رضا کے لئے گئے تھے اور ان سے علم حاصل کیا تھا یعنی اگر خدا کی رضا کے لئے علم حاصل کرنا ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ اس طریقے سے تحصیل علم ہونے چاہئے اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولا کا حق کیا ہے چونکہ اس دور میں مولا اور غلام کا روائج تھا مولا مالک کو کہتے تھے اب غلام ہوا کرتا تھا اور امام علیہ السلام نے جو ایک کام اس معاشرے میں کیا امام علیہ السلام کسرت سے غلاموں کی تربیت کرتے اور انہیں آزاد کر دیتے یعنی یہ غلامی والا سلسلہ ایسا تھا کہ اسلام کو بے عمر مجبوری قبول کرنا پڑا اسلام غلامی کا حام ہی نہیں ہے اسلام غلامی کا مخالف ہے لیکن یہ اتنی رائج ہو چکی تھی اس دور میں کہ اسلام کو ایسے قوانین اپنانے پڑے کہ یہ آہستہ اہستہ کر کے ختم ہو جائے اور یہ زمانہ گزرن آپ جو بھی کوئی آپ سے گناہ سرزاد ہو جائے کوئی قضا ہو جائے روزے کی قضا ہو جائے دیت کے مسائل ہیں دوسرے مسائل ہیں تو کیا کریں غلام آزاد کریں یہ غلام آزاد کرنا کیا ہے یہ اس غلامی کے نظام کو ختم کرنا ہے امام علیہ السلام کیا کرتے چونکہ اس دور میں فتوحات کسرت سے ہو رہی تھی پورے جہانے جو دنیا تھی وہ جہانے اسلام کے دائرے میں آ چکی تھی اور ان فتوحات کے ساتھ ساتھ غنیمت اور غلام بھی جو ہے وہ مرکز میں دور خلافہ میں آ رہے تھے اور کسرت ہو گی تھی یعنی اس وقت اگر آپ کہیں کہ جتنے میں آپ کو ایک گھر کے لیے نوکر چاہیے تو اتنے میں آپ کو غلام مل جاتا تھا یعنی جو مرضی آپ اس کے ساتھ کریں تو امام علیہ السلام کیا کرتے ہیں غلام خریدتے تھے کا حق یہ ہے جو مالک تھا کہ تیرے مالک کا تم پر حق یہ ہے کہ تم اس کی اتاعت کرو ابھی تم غلام ہو تمہیں اس کی اتاعت کرنی چاہیے سوائے اس عمر کے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو لیکن اگر مالک کسی ایسی چیز کا حکم دے رہا ہے کہ جو خدا کی نافرمانی کا باعث ہے تو پھر جو ہے وہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے پھر اس کی اتاعت نہیں کرنی چاہیے اس کی اتاعت ناتی ہو آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ جو ہے وہ اس کے بعد ریایہ کا حق ہے شاگرد کا حق ہے شریکت الحیات کا حق ہے اور دوسرے حقوق انشاءاللہ پھر اس کو بیان کی جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد